سفید بالوں کو جڑ سے کالا کرنے کے لیے صرف اس نسکے کو بنا کر لگا لو ایک ہفتے میں آپ کے بال نیچرل طریقے سے کالے ہونے شروع ہو جائیں گے اسلام علیکم فرینز میں تبہ سم کیسے آپ سب لگ امید کر دی ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینز اگر آپ کو بھی گری ہیر کی پرابلم ہے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے یہ ریمیڈی بلکل بیشٹ ہے آپ اسے ضرور بنا کر لگائیں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو فلواج کیجئے گا تاکہ آپ کو سارے پروسج اچھی سے سمجھ آ پائیں کہ اسے بنانا کیسے اور اسے یوچ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے سرسو کے دانے یعنی کہ مسترڈ سیڈز یہ بہت بہترین چیز ہے آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے بالوں کو جڑ سے یہ کالا بناتے ہیں اور آپ نے سنائی ہوگا کہ پہلے کے لوگ نہ سرسو کے تیل کا ہی یوچ کرتے تھے اور ان کے بال کتنے چمکدار لمبے اور گھنے ہوتے تھے اور ہیلدی بھی ہوتے تھے صرف وہ سرسو کے تیل کا یوچ کرتے تھے تو فرینس آپ کو نا اس ریمڈی کو بنانے کے لیے ایک لوہی کی کڑاہی لینی ہے اور اس میں آپ کو دو چمچ بھر کے اس میں سرسو کے دانے ایڈ کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک چمچ یہاں پر مہدی کے پتے سوکھے ہوئے مہدی کے پتے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے اور ایک چمچ یہاں پر آپ کو ایڈ کرنا ہے کلونجی اسے کافی لوگ منگریلز بھی کہتے ہیں منگریل کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے اور ان سب کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک چمچ بھر کے ایڈ کرنا ہے روزمیری لیف تو یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے یہاں پر پورا بھر کے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے فریس کری لیف اور اگر آپ کے پاس فریس کری لیف نہیں ہے تو آپ یہاں پر ڈرائی کری لیف کا بھی یوچ کر سکتے ہیں یہ ہماری بالوں کو کالا کرنے کے لئے بہت ہی بہترین چیزیں بہت ہی فائدہ مند ہیں تو آپ اسے ضرور اٹھ کیجئے گا اور ان ساری انگریڈنس کو آپس میں اچھی سے میکس کر لینا ہے گیس کی فلم کو اون کرنا ہے اور اس پر رکھ دینا ہے اسے ڈرائی روشٹ ہونے کے لئے اب آپ کو پروپر اسے چلاتے رہنا ہے اور اسے آپ کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے فرنس اگر آپ کو گری ہر کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی ڈائی وغیرہ کا یوز نہ کریں آپ شروعات سے ہی ہوم ریمنڈی کا یوز کرنا سرو کرنے اور اگر آپ شروع سے ہی یوز کرنے کے لئے تو آپ کو گری ہر کی سمجھ سے جو ہو رہی ہوگی وہ وہیں پر اسٹوپ ہو جائے گی کیونکہ ہم ہوم ریمنڈی میں بہت ساری ہیل دی چیزوں کا یوز کرتے ہیں اور ہیل دی چیزوں کا یوز کریں گے تو ہمارے بالوں میں بہت اچھی گوڈنیس جائے گی اور ہمارے بال ہیل دی ہونے شروع جائیں گے تو فرنس میں تو آپ سے یہی کہنگی بینہ کہ آپ کوئی بھی مارکٹ والی چیزیں نہ یوز کریں کیونکہ اس میں بہت سارے کیمکل ہوتے ہیں جو کہ ہماری بالوں کو اسے یوز کرنے سے اور بھی زیادہ تیجی سے بالوں کو سفید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایسی چیزوں سے ضرور بچیں اور ہیلڈی چیزوں کا یوز کریں یہ آپ کے بالوں پر دھیرے دھیرے ورک کرے گی اور آپ کو ریزلٹ بہت اچھا دے گی تو فرینس یہ دیکھیں یہاں پر نا یہ اچھی سے ڈرائی روشٹ ہو رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور بھونیں گے بہت زیادہ آپ کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے نا تھوڑا سا بھون لیں گے اچھی سے اور یہ آپ کے بالوں کے لیے نا بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو فرینس یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو بھون لیا اچھی طرح سے اب گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو نکال کر ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی سے یہ تھنڈا ہو جائے تو یہ دیکھیں فرینس یہاں پر نا سبی چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے بلکل روشٹ کر لیا ہے اب یہ تھنڈی ہو چکی ہیں اور اب آپ کو نا یہاں پر ایک گرائنڈر جال لینا ہے اور اس میں آپ کو ان سبی چیزوں کو ڈال کر اس کا فائن سا پاورڈر بنا کر تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے نا آپ کو اس میں ڈال دینا ہے فرینس یہ بہت ہی بہترین ہے میرے کہنے پر آپ اسے ضرور ٹرائے کی جگہ بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا فرینس اگر آپ کو گری ہیر کی پرابلم ہے یا پھر آپ کے بال نہ ابھی ابھی سفید ہونے شروع ہوئے ہیں تو ابھی آپ اس ریمڈی کو یوز کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں یوز کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ دیکھیں فٹا فٹ سے میں نے اس کا پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے آپ چاہیں تو اسے چھنے کی مدد سے چھان بھی سکتے ہیں لیکن یہ پوری طرح سے اچھی سے بلکل باریک پاورڈر بن کر تیار ہوا ہے تو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس طرح سے میں نے یہاں پر پاورڈر کو بنا کر تیار کر لیا ہے بہت ہی بہتری نیفرینس آپ اس طرح سے نہ بنا کر پاورڈر کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کو کیسے یوز کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو آپ کو نہ اسی یوز کرنے کے لیے یہاں پر ایک دوسرا برطن لینا ہے اور اس میں آپ کو اپنے بالوں کے اکورڈنگ جتنے بھی آپ کو گری ہیر ہونا اس حساب سے آپ یہاں پر اس پاورڈر کو لے لیجئے گا تو دیکھیں یہاں پر میں نے دو چمچ لے لیا ہے اب آپ کو یہاں پر ایڈ کرنا ہے کوکونٹ آئل تو یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں کوکونٹ آئل آپ آپ اپنے حساب سے یہاں پر کوکونٹ آئل دال دیجئے گا تاکہ اس کا JR پیشٹ ٹیپ بن کر تیار ہو جسے آپ ایجلی اپنے بالوں پر لگا پائیں تو دیکھیں یہاں پر میرا جو آئل ہے کوکنٹ آئل ہے لیکن اس میں میں نے ایلو ویرا پکا کر رکھا ہوا ہے یہ ایلو ویرا کوکنٹ آئل ہے تو میں اس کا یہاں پر یوش کر رہی ہوں آپ سمپل والا جو کوکنٹ آئل ہوتا ہے آپ وہ بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کا پیشٹ بنا کر اس طرح سے تیار کر لیا ہے ڈائی کی طرح اب اسے آپ کسی بریس کی مدد سے یا پھر آپ ہاتھوں سے جیسے بھی آپ کمفیٹیبل ہونا اسے لگانے میں ان گری ہیرز کو اچھی سے کور کرتے ہوئے لگا لیں تو فرینس آپ اسے ایک بار بنا کر آپ اسے یوش کر سکتے ہیں اور اس پاورڈر کو اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور میں نے یہاں پر آپ کو پہلا طریقہ بتایا ہے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ اس پاورڈر کو ایک اور طریقے سے یوش کر سکتے ہیں فرینس اس طریقے سے اس ریمیڈی کو بنا کر آپ یوش کر سکتے ہیں اجلی کوئی دکت نہیں ہے فرینس آپ نے اسے کم سے کم ایک سے دو گھنٹے لگا کر رکھیں اور اس کے بعد اپنے بالوں کو سیمپو سے واس کر لیں جو بھی سیمپو یوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نا ایک طریقہ تو یہ ہے یوز کرنے کے دوسرا یہ ہے کہ آپ نا اسے اس پاورڈر کو نا ایلوے ریجل میں مکس کر کے لگا سکتے ہیں بہت ہی بہترین ہے یہ بھی طریقہ آپ کو جیسے بھی ٹھیک لگے آپ اپنے حساب سے اسے یوز کر لیجئے گا فرنس بہت بہترین طریقہ ہے جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسے آپ کو لگانا ہے اور لگا کر ایک سے دو گھنٹے رکھنا اس کے بعد اور اس کے بعد بالوں کو واس کر لینا ہے تو فرنس بہت ایزی طریقہ ہے ویکس میں ایک بار آپ کو اسے ضرور کرنا ہے اور یقین مانے آپ کو دو سے تین ہفتے میں ہی بہت کمال کا ریزلٹ ملے گا تو فرنس آپ سب کمنٹ کر کے جلدی سے یہ بھی بتا دیں کہ ہماری ویڈیوز کو کن کن جگہوں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہماری ویڈیوز کن کن جگہوں پر دیکھی جا رہی ہیں اور ہاں فرنس آپ سب کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ موٹیویسن ملتا ہے جسے کہ میں اور بھی اچھے چھے ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر پاتی ہوں سو پلیس فرنس آپ سب کمنٹ ضرور کیا کریں اور ہاں اگر آپ سب کو میری ریمیڈی پسند آتی ہیں تو میری چنل کو سیسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور ہاں فرنس اگر آپ سب کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو فرنس فیملی میں سیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ریمیڈی کا فائدہ اٹھا پائیں اور اسے یوز کر پائیں فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ